ٹیمپینس ٹروفی ٹونٹی ٹونٹی فائی بھارت کھیلنے آئے گا یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے یہ افغانستان کا کیا معاملہ ہے یہ افغانستان کرکٹ بورٹ پاکستان کو آنکھیں کیوں دکھا رہا ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا کیا معاملہ ہے دوستو ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن ٹین کے سبسکرائبرز کے لیے صرف اور صرف مجھے اب تھرٹی سبسکرائبرز چاہیے اگر آپ شوہ میں پہلی دفعہ آئے تو بھائیو سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کریں جس طرح آپ لوگوں نے سپورٹ کیا لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا لیکن ابھی بھی ٹین کے کے لیے مجھے تھرٹی سبسکرائبرز چاہیے ہیں تو شوہ دیکھنے ہیں سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کریں ایک ریکویسٹ ہے آپ سے اچھا اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھائیو چیمپینس ٹرافی کی یہ معاملہ اس طرح کے ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ کافی حد تک چانسز یہ ہیں کہ انڈیا نے تو پاکستان نہیں آنا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے بے شک کوئی ڈس ایگری کرتے کرے لیکن ریالیٹی یہی ہے کہ انڈیا تو پاکستان نہیں آئے گا لیکن افغانستان جو ہے وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک وقت میں افغانستان کی ٹیم پاکستان کی ڈومیسٹک ٹیم میں کھیلا کرتی تھی یہ وہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہے جو پاکستان کا جو ڈومیسٹک ٹورنمنٹ ہوتا تھا اس کے اندر ایک افغانستان کی ٹیم ہوتی تھی اور وہ پہلے راؤن میں باہر ہو جاتی تھی آج افغانستان کرکٹ بورڈ کیا اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں دوستو اس وقت یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ ساتھ افغانستان نے بھی جو ہے وہ پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیا اور افغانستان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی پاکستان نہیں آئیں گے چیمپینس ٹروفی کھیلنے یہ کوئی مزاق نہیں ہے اس وقت یہ حقیقت بن چکی ہے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ کافی زیادہ جگہ پر یہ بات آ رہی ہے ابھی اگر کوئی کہے کہ افغانستان کرکٹ ریپورڈ نے کہا تو افیشلی تو نہیں کہا لیکن جو میڈیا ریپورٹس ہیں جو انڈیا جو میڈیا ادھر سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ افغانستان بھی جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں اگر تو ریالیٹی بھی بات کی جائے ریالیٹی تو یہ ہے کہ ابھی تک بی سی سی آئی کی طرف سے انڈیا کے کسی بھی منسٹر کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے کرکٹ بورڈ کی طرف سے کسی بڑی پرسنیلٹی کی طرف سے تو اس طرح کی بات نہیں ہوئی انڈیا میڈیا پر بھی ایک این آئی ایجنسی ہے اس نے یہ خبر بریک کی تھی کہ بھارت نہیں آ رہا لیکن جو میڈیا پر خبریں بریک ہو رہی ہیں اس کے مطابق تو یہ ہے کہ بھارت تو بھارت افغانستان تک پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے افغانستان سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو دیکھ کر آج آپ بڑے ہوئے پاکستان کی ڈومیسٹک سے آپ نے اتنے اپنے پلیئرز بنائے اور آج افغانستان اتنا بڑا ہو گئے کہ وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں آسٹریلیا پاکستان آ سکتا ہے نیوزیلینڈ پاکستان آ سکتا ہے انگلینڈ پاکستان آ سکتا ہے سری لنکا پاکستان آ سکتا ہے ساؤتھ افریقہ پاکستان آ سکتا ہے تو کیا افغانستان پاکستان نہیں آ سکتا ہے بھارت کا تو معاملہ یہ ہو رہا ہے بھارت پہ تو ڈیٹیل سے بعد میں بات کریں گے کہ کیا افغانستان کرکٹ بورڈ میں اللہ کرے کہ یہ ساری خبر جھوٹی ہو اور افغانستان کرکٹ بورڈ کے ذہن میں بھی اس طرح کی بات نہ ہو لیکن جو میڈیا ریپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ بھارت تو بھارت افغانستان بھی جو ہے وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوستو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے باقی چیمپینس ٹرافی کے حوالے سے آپ روزہ میں یہ خبر سنیا کریں گے کبھی کہے گا کوئی نہیں آرہا پاکستان کی طرف سے دھمکی ادھر سے دھمکی پاکستان کرکٹ بورڈ دھمکی دے رہا ہے وہ دھمکی لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ سری لنکا میں آئی سی سی کی میٹنگ ہونی ہے چار دنوں کی اسی میں ہی فیصلے ہوں گے کہ کیا ہونے چیمپینس ٹرافی کا فیوچر جو ریالیٹی ہے وہ ہونی ہے تقریبا 19 جلائی ڈیٹ ہے کہ 19 جلائی سے ہوگی ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن 19 جلائی کنفرم آرہی ہے کہ 19 جلائی سے جو ہے وہ چیمپینس ٹرافی کی آئی سی سی کی میٹنگ ہوگی سری لنکا میں ادھر ہی جو ہے وہ ڈیسیجن لیا جائے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی یہ باتیں آرہی ہیں کہ آئی سی سی کنسیڈر کر رہا ہے کہ چیمپینس ٹرافی کو یو اے ای شفٹ کر دیا جائے دوسرے طرح پاکستانی میڈیا جو ریپورٹ کر رہا ہے کہ موسیل نکبی نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت ہائی بریٹ موڈل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے چیمپینس ٹرافی آئی سی سی نے ہمیں دی تھی اور اب آئی سی سی کا کام بنتا ہے کہ وہ تمام ٹیموں کو پاکستان بھیجے یہ اب بات ہو رہی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا دوستو جو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر شو اچھا لگا ہو ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں اور جس طرح آپ نے چیلنج سے پیار بڑھایا بس اس طرح اپنا پیار بڑھاتے نے اور سبسکرائب کے بٹن پلازمی کلک کریں ابھی آپ اپنے ہوسٹ متیودین کو اجازت دیں اللہ حافظ